اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پر اتمنان اور ایمان بلکھر گزر رہی ہوگی قول الملعو پارا نمبر نو اور اس کے تقریباً سورت العراف کے تقریباً آدھے لیکچر پارا نمبر آٹھ میں گزر چکے آدھے نو میں ہم پڑھنے ہیں اور آج کے سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہے اور جس کا ایک سیشن تفسیر قرآن میں ہم الگ سے بھی پڑھنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قصص الانبیاء میں الگ سے اس کی ڈیٹیل بھی اپلوڈ ہو رہی ہے اگر آپ نے قصص الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کی جوانی ان کا نبوت ملنے تک کا سفر ابھی تک نہیں پڑھا تو وہ لیکچر پہلے جا کے لے لیجئے گا آپ کے لئے آسانی ہوگی یہ والی آیات کی تفسیر سننے اور سمجھنے میں اور وہ پلیلیس موجود ہے قصص الانبیاء کے نیم سے اسی یوٹیوب چینل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 100 ہے اور کیا وہ لوگ جو زبین والوں کے بعد اس کے وارث ہوئے انہیں اس بات نے بھی ہدایت نہ دی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو وہ کچھ نہیں سنتے گزشتہ قوموں کے احوال گزشتہ قوموں کے واقعات جو اب تک ہم نے پڑھ لیے سورت العراف میں تمام کے تمام واقعات پر گورو فکر کی تلقین کی جاری ہے اس آیت میں بتایا جارہا ہے سمجھایا جارہا ہے کیا زمین میں اس قدر بے باق ہو چکے ہو اور اپنی آخرت کو بھول چکے ہو اور دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ چکے ہو یہ جانتے بوچھتے بھی کہ جو تم سے پہلے قومے تھی ان کو بھی تو زمین کا وارث کیا گیا پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب محلا کر دیا تو کیا تم لوگ اس بات سے بے خوف ہو چکے ہو کہ تمہیں بھی تمہارے گناہوں کے سبب پکڑا جا سکتا ہے کیا وہ لوگ جا زمین والوں کے بعد اس کے وارث ہوئے انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب انہیں بھی پکڑ لیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو وہ کچھ نہیں سن سکتے اور پھر ذکر کیا ہوا یہ بستی ہے جن کے احوال ہم نے تمہیں سنائیں اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول دلائل کے ساتھ تشریف لائے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ ان پر ایمان لے آتے جیسے پہلے جوٹلا چکے تھے اللہ یوں ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں کو اہد پورا کرنے والا نہ پایا اور بے شک ہم ان میں ہم نے ان میں اکثر کو نافرمان ہی پایا تمام جتنی بھی قومیں گزر چکی ان کے حال ان کے احوال ان کا ذکر ہم نے پڑھ لیا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے آپ کے سامنے قرآن موجود ہے آنکھیں بند کر کے اس چیز کا تصور دل میں لائیں کہ آپ اس وقت موجود ہیں میں اس وقت موجود ہوں ہم تنہا تنہا موجود ہیں اور سامنے ہم اپنے اللہ رب العالمین کی ذات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا رب العالمین ہے اور ہم ہے اور پھر ذرا ان آیات کی تلاوت دوبارہ سنتے ہیں گوھر و فکر کرتے ہیں رب کیا فرما رہا ہے رب فرما رہا ہے کہ یہ گزشتہ قومیں تھی ان کے احوال تمہارے سامنے بیان کرتی ہے یہ لوگ کیا کرتے تھے بے ایمان تھے اس قابل نہیں تھے کہ انبیاء پر ایمان رہتے ہیں ان کی گناہوں کے سبب ہم نے ان کو پکڑ لیا ان میں سے اکثر کو ہم نے نافرمان ہی پایا ان میں سے اکثر کو ہم نے اہد توڑنے والا ہی پایا کیا تھا ان کا گناہ ہر قوم کا گناہ ہر قوم نے گناہ کیے ہر قوم کا گناہ یہ تھا کسی نے نافرمان میں کمی کی کسی میں بے ہیائی تھی کسی نے نافرمانی کی کسی نے نبی کو جھٹلایا کسی نے اللہ کے حکمتے نازل کردہ نشانی جو اونٹ نہیں تھی اس کی بے غرمتی کی اس کو نقصان پہنچایا اپنے حال پر غور کریں ہمیں سارے گناہ ہم عمت محمد ہی ہیں لیکن ہمیں بحثیت قوم بحثیت امت ہمیں وہ تمام گناہ موجود ہیں اپنے حوال پر غور کریں معلوم کیا ہوتا ہے کہ عملی اعتبار سے ہمارے اندر بھی بے شمار کمزوریہ پائی جاتی کوئی بیمار پڑتا ہے مسئیبت میں آتا ہے ہم اللہ اللہ پکار اٹھتے اللہ سے اہد و پیمان کرتے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس مسئیبت سے نکال دے دوبارہ تیری نافرمانی نہیں کریں تیرے فرما بردار بن جائیں گے اس مسئیبت سے میں ایک انسان کا انٹرویو سنا اور میں اس وقت سے اتنا میرے اندر یہ آج زی کا پہلو آ چکا ہے اللہ کا شکر اتنا ہی بڑھ گیا دل میں وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ میں وہ امیر ترین شخص تھا اپنے ڈرائیور کے ساتھ جا رہا تھا سیر کے لیے سفر پہ کسی سفر کی وجہ سے تو گاری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاری کے ایکسیڈنٹ میں اس کا پورا جسم جو ہے وہ معذور ہو گیا جب معذور ہو گیا تو اب وہ بلکل کہتا ہے کہ میری گردن سے لے کے باقی کی بوڈی بلکل ہی ڈیمیج ہو چکی تھی کسی نہ کام کی رہی میرے اپنے گھر والے مجھے چھوڑ چکے تھے جس ڈرائیور کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا وہ ڈرائیور سے ہی سلامت اور وہ میری خدمت کرتا تھا سارا دن مجھے سنبھالتا رات کو بھی جب آنکھ کھلتی مجھے دیکھتا میری حفاظت کرتا میں بہت روتا اور میں دیکھتا کہ میرا اللہ کتنا رحمان ہے شاید اس نے اس ڈرائیور کو سلامت ہی اس لیے رکھا کہ یہ مجھے سنبھال سکے دن گزرتے گئے وقت گزرتا کہا کہتا ہے کہ میں ایک رات اپنے بستر پر سو رہا تھا ایسے میں دیکھا میرا ڈرائیور بھی سو رہا تھا تو میرے کمر پر خارش ہوئی اور میں اس قابل نہ تھا کہ میں اپنے ہی جسم پر اپنے ہی ہاتھ سے خارش کر سکتا میں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا تو وہ سو رہا تھا میں نے مناسب نہ سمجھا کہ سارا دن یہ میری خدمتیں کرتا ہے اب سویا تو میں اس کو کیا جگہ ہوں کہتا ہے کہ میں اس وقت بے بسی کے عالم میں اس قدر رویا اللہ کے سامنے اس قدر رویا اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کیا ہے میری دولت کا اس قدر پیسے کا میرے اکاؤنٹ میں اس وقت سکس ہنڈرڈ ملین ڈالر موجود ہیں اور میں اس حال میں ہوں کوئی اس وقت کوئی میری کمر کو کچلا دے اس میں خارش کر دے تو میں یہ ساری دولت اس کو دے دوں یہ اہمیت ہے انسان کی صحت کی یہ اہمیت ہے شکر کی جو ہم نہیں کرتے ہم پیسہ دولت کمانے کے لیے دور دور تک بھاگ رہتے ہیں پھر جب مسئیبت آتی ہے تو پلٹ آتے ہیں اللہ معافی دے دے توبہ تیری بات پانیں گے تجھ ہی کو سنیں گے لیکن جب وہ مسئیبت دور ہوتی ہے تو پھر یہ دنیا میں کیوں اتنی پیاری لگنے لگتی دنیاوی زندگی کے دھوکے میں ہم کیوں مبتلا ہو جاتے گزشتہ قوموں نے بھی تو یہی کیا تھا آج ہم امت ہونے کے ناتے کیا کر رہے ہیں کونسی وفا نبارے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کونسی وفا کا اظہار کر رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ جس نے پیدا کیا جب مسئیبت دور ہو جاتی تو ہم تمام اہد و پیمان جو وعدے کی ہوتے تمام کو پسے پشت ڈال دیتے اور وہی پرانی موجو مستی وہی گفلت وہی گندی دنیا میں آکے دوبارہ بس جاتے اسی کی محبت کو دل میں پال لیتے کبھی شکر کیے ہی نہیں اللہ نے جو جسم دیا ہے لاکھ ہلاک کڑوڑہ کڑوڑ نعمتیں ایک طرف یہ ہمارا جسم ہمارا دیکھنا ہمارا سننا ہمارا بولنا یہ نعمت ایک طرف اور ہماری نشکری ختم نہیں ہوتی ہم شکر گزاری نہیں ہیں ہم اطارت گزاری نہیں ہیں ہم کیا ہیں ہم کون سے مسلمان ہیں کس صرف مسیبت میں رب کو یاد کرنا ہے خوشی میں یاد نہیں کرنا پچھلی قوموں کا حال ہمارے سامنے انہوں نے بھی ایسے کیا مسیبت میں رب کو پکارا مسیبت دور ہوئی تو بول بیٹھے اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے گزشتہ قوموں کے واقعات پڑھ ہی ہیں یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے رب فرماتا ہے پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کی قوم کی طرف پیجا تو انہوں نے نشانیوں پر زیادتی کی تو دیکھو فسادیوں کو کیسا انجام ہوا اور موسیٰ نے فرمایا اے فیرون میں رب العالمین کا رسول ہوں میری شان کے لئے یہ ہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے بنی اسرائیل جو کہ فیرون کے قبضے میں تھے قبطیوں کے قبضے میں تھے فیرون ان پر ظلم کرتا تھا ایمان لانے والوں پر ظلم کرتا تھا قوم بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا اب یہاں سے وہ قوم کا ذکر شروع ہے جس کا ذکر ہم نے قصص الانبیاء میں بھی پڑھا کہ آپ کو دو موجزات عطا کیے گئے تھے ایک روشن ہاتھ جب وہ ہاتھ اپنا دایا ہاتھ اپنی بغل مبارک میں ڈالتے نکالتے تو وہ چاند سے زیادہ روشن ہو جاتا اور پھر دوبارہ وہ ڈالتے بغل میں اور نکالتے تو پھر وہ نورمل ہاتھ ہو جاتا یہ اللہ کے نبی کا موجزہ تھا اور اللہ نے فرمایا کہ جاؤ فیرون کو دکھاؤ کہ ایسا کوئی عام انسان نہیں کر سکتا اللہ کا نبی کر سکتا اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک اسہ آپ کا موجزہ بن گیا وہ کس طرح سے حضرت شریب نے وہ اسہ آپ کو عطا کیا تھا وہ موجزہ سے کس طرح وہ موجزہ کیسے بنا کہ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آتے ہو تو اس سے پیش کرو اگر تم سچے ہو یعنی فیرون نے کہا پھر آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر ایک سوار دیکھی گا آیت نمبر ایک سو ساتھ بھی پڑھئے گا تو موسیٰ نے اپنا اثار ڈال دیا تو فورا ایک ظاہر ازدہہ بن گیا اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو دیکھنے والوں کے سامنے وہ جگمگانے لگا آپ اپنے گریبان مبارک میں ہاتھ ڈالتے نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا اور دوسرا اثار کہ اس طرح سے وہ اثار آپ کو جب نبوت عطا ہوئی نا تب بھی آپ کے ہاتھ میں تھا تو اللہ تبارک وطالہ نے آپ کو اس میدانے وادی توا میں کہا تھا کہ اس کو ڈالو ذرا اس کو اثار کو رکھو تو آپ نے وہ رکھا تو اس وقت ازدہہ بن گیا جب موسیٰ نے ایک دم خوف کھایا فطری خوف کہ یہ تو سانپ ہے تو اللہ نے حکم دیا اس کو دوبارہ سے پکڑو جب آپ نے پکڑا تو وہ دوبارہ اثار بن گیا یہی موزہ آپ نے فیرون کے دربار میں دکھایا جب موسیٰ علیہ السلام نے لاتی پینکی تو وہ زرد رنگ کا ایک بالدار بہت بڑا ازدہہ بن گئی اس کے دونوں جبروں کے درمیان تقریباً ایک سو بیس فٹ کا فاصلہ تھا وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور اس کے ایک جبرہ زمین پر تھا اور دوسرا جبرہ فیرون کے محل کی دیوار پر تھا وہ ازدہہ فیرون کے محل کی دیوار پر جب تھا ایک ایک اس کا جبرہ نیچے ایک اوپر یعنی اتنا بڑا وہ ازدہہ بن گیا تو ازدہہ فیرون کو پکڑنے کے لیے دھوڑا تو فیرون اپنا تخت چھوڑ کر باگ گیا تھا یعنی وہ تخت جو ایک موڈزے کو برداشت نہ کر سکے وہ کیسا تخت ہے اور یہ وہ ازدہہ اس نے خود ہی کہا نا کہ کوئی نشانی لے کر رہا ہو اپنی نبود کی اگر تم سچے ہو تو پھر ازیت موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دکھائی اور اپنا روشن ہاتھ بھی دکھایا اس وقت اور اپنا جو اسہ ہے وہ بھی ڈالا وہ ازدہہ بن گیا یہ بہت بڑی نشانیاں تھی دو اور وہ تخت جس کی لالچ میں جس کی شان میں وہ بیٹھا ہوا تھا وہ باگ گیا اس کو چھوڑ کے فیرون پھر آگے کیا ہوا آج تو یہاں پر رکوم مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ باقی کا واقعہ اگلی رکومیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جتنے بھی واقعات پڑھنے ہم ملے صحیح معنوں میں پڑھانے کی سمجھانے کی سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب کے لئے یہ واقعات عبرت ہیں بہت سا درس دیتے ہیں ہمیں ان کے ذریعے ان کو پڑھ کے سمجھ کے نیکی کی راہ پر اللہ تعالیٰ گامزن کر دے صدق اللہ علیہ العظیم وصدق وصول نبیجو الكریم ونحن علیہ ذارکہ من الشاہدین وشاکرین وما علینا اللہ البلاغ المبین اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے دوم یاد رکھی گا تارجدار ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ